بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو ایٹریٹک کی کوٹس میں یا اس کی ویڈیو سیریز میں آج ہماری نیکسٹ ویڈیو ہے جو کہ تھم لے سے لیٹڈ ہے اور آپ کا جو یوٹیوب پہ ہے وہاں پہ تھم نیل موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی آپ جو آپ کا ویورز ہے جو آپ کی ویڈیو کو دیکھنے والا ہے وہ اس کے سامنے جب ویڈیو آتی ہے تو سب سے پہلی نظر اس کی تھم نیل بھی پڑتی ہے تو تھم نیل آپ مختلف ایپس میں بنا سکتے ہیں اور اون لائن بھی بنا سکتے ہیں اون لائن ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں کینوا بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ جگہوں پہ آپ تھم نیل پیارے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اے ٹو زی اگر آپ کا کوکنگ چینل ہے یا آپ خود سے ایک اچھا تھم نیل کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اوپن کر لیتا ہوں ان شوٹ تو جیسے اس کو اوپن کر لیا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو لاسٹ ویڈیو ہے وہ میں نے ڈیٹیل میں بنائی ہے اس کا پورا آورویو دی ہے وہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں میری لاسٹ ویڈیو میں کس طریقے سے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کو ایڈٹ کی ہے اور بیسک طریقے سے اس میں کونسی چیزیں میں نے استعمال کی ہیں وہ جا کے آپ چیک آؤٹ کر لیں اور پھر آپ اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیں تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے تھامنیل بنانا ہے تو یہاں پہ تھامنیل کے لیے آپ کو جانا پڑے گا یہ فوٹو والی اوپشن پہ تو میں اس فوٹو والی اوپشن کو کلک کرتا ہوں تو جیسے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ میرے پاس گیلری اوپن ہوگی ہے ٹھیک ہے اب گیلری اوپن ہوگی ہے تو مجھے کیا چاہیے مجھے وہ ایمیج چاہیے جیسے اگزامپل کے طور پہ اگر کوکنگ چینل ہے تو اس کی چھوٹ ہوا ہوگا یا پھر آپ کے ویڈیو میں کوئی بیسٹ چیز ہے جس کو آپ ایزا تھامنیل یوز کرنا چاہتے ہیں تو you can select this image تو یہاں پہ میں ایک موبائل کی فوٹو جو ہے وہ لے رہا ہوں ٹھیک ہے میں یہ والی فوٹو لے لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو جیسے آپ سیلیکٹ کریں گے تو ہوگا کیا ہے کہ یہ اس پکچر آپ کی سیلیکٹ ہوگے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب جیسے لی آؤٹ اس کا چینج ہوا جیسے لی آؤٹ اس کا چینج ہوا تو یہ ڈیٹیل میں یہ جو باہر نظر آ رہی ہے اس میں کو میں نے آپ لوگ کو بڑی ہی ڈیٹیل میں بتایا ہے آپ جاکے اسی ویڈیو کو چیک آؤٹ کر لیں اس میں کچھ آپشنز ہیں جیسے کروپ کی آپشن ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں گروپ کر سکتے ہیں تو میں نے ابھی اس کو گروپ نہیں کرنا تو میں کہہ کروں تھمڈیل بنا رہا ہوں تو میں آتا ہوں کینویس پہ کینویس پہ آنے کے بعد سکسٹین بائی نائیٹ کی ریزولیوشن آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے اس سے ہوگا کیا کہ جو تھمڈیل کا سائز ہے سیم تو سیم یہ ریزولیوشن آپ کی وہاں پہ بیٹھے گی اگر آپ یہ انسٹاگرام والی کوئی پوز یا ٹک ٹوک والی یا فیس بک والی یا کچھ بھی آپ اس میں سلیکٹ کریں گے تو وہ وہاں پہ اس کو چوز نہیں کرے گا آپ ٹو بائی ون بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ آپ یہ سکسٹین بائی نائنٹین کریں گے تو یہ آپ بیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب تھوڑی سی ایمیج رائٹ لیفٹ میں بڑی بھی ہے تو میں اس کو کھینج کے تھوڑا سا ایسے کر کے بڑا کر دوں گا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے فیلٹر آپ یوز کرنا چاہیں تو یہاں سے فیلٹر آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگزامپل کے طور پر یہ تھوڑا سا شارب نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ایڈجیسٹمنٹ ہے فیلٹر کی یا مختلف اسم کی ٹیمپریچر اور کنٹراس تینٹ ہے تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے کنٹرول کا سکتے ہیں لیکن فیلٹر کو آپ یوز کریں گے تو آپ ڈریکٹ جو ہے نا کوئی اچھا فیلٹر آپ آپ کمپیٹیبل جو آپ کی ویڈیو ہوگی اس کے ساتھ جو کمپیٹیبل ہوگا وہ آپ یہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم اس کے اوپر لکھتے ہیں ٹیکسٹ ٹیکسٹ لکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ٹیکسٹ کی بٹن پہ کلک کرنا پڑے گا اور یہاں پہ لکھنا پڑے گا میں لکھتا ہوں اگزامپل کے طور پہ مائی فرسٹ ویلوگ ٹھیک ہو گیا اس کو میں نے کر دیا اوکی یہ دیکھیں سیمپل سا ٹیکسٹ اب آگ ایڈیٹ کرنا ہے تو یہ اس کا جو بٹن ہے اس کو آپ کلک کریں اس کو کلک کیا آپ اپنے ایڈیٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ تین اوپشن ادھر آ رہی ہیں بیکگراؤن کلر کی ٹیکسٹ کی اور الائیمنٹ کی ٹھیک ہے تو میں کلر کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس مختلف قسم کا بورڈر آگیا تو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں فسٹ پہ تو یہ سیمپل سا میرے پاس آگیا اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے می فسٹ فیلوگ اچھ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کوئی بھی آپ اس میں کلر بہتر نہیں چاہے آپ اس میں کلر کچھ بھی رہنا چاہتے ہیں جو کرنٹ پکچر ہوگی اس کے ساپ سیلیکٹ ہو رہا تو زیادہ وائٹ کلر ہوتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں اس پہ اگر آپ اس پہ بورڈر دینا چاہتے ہیں بورڈر دے سکتے ہیں شیڈو دینا چاہتے ہیں شیڈو دے سکتے ہیں شیڈو 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 کھر تھوڑا سا اس کو کر دو بائی ڈیفولٹ اس میں سیٹنگ ہوتی ہے وہ بہت بہترین ہوتی ہے لیبل ہے آپ لیبل بھی یوز کر سکتے ہیں لیبل یہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آپ کم کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہم ٹیکسٹ پہ اب میرے پاس جو فونٹ ہے وہ زیادہ انسٹرول نہیں ہے تو یہاں پہ جو بھی فونٹ ہے تو یہ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں سے بھی سلیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے فونٹ ہے جب نیٹ آپ کا آن ہوگا تو آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں یہ پہ یہ سیٹنگ سیٹنگ سپی کرنی ہے تو وہ میں آپ بتا رہی ہوں یہ جو تری لائنز آپ کو نظر آرہی ہیں یہ والی اس کو اپنے سلیک کرنا ہے اور اب یہ دیکھیں یہ سائز ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کی لائن سپیس ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں نورمل سا اس طرحے سے ٹھیک ہے اور اگر میں اس کا جو ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہ والا گھر دیتا ہوں ٹھیک سلیک کیا ایڈیٹ کیا ایڈیٹ لائن پہ آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آگے بعد آپ یہ دیکھیں کتنا پیار ایفیکٹ لگ رہا ہے یہ نورمل ریٹنگ میں یہ کریں تھوڑا سا اور اوپر ٹھیک ہے اگر یہ جو دو لائن ہوں گی تو اس کے درمیان میں یہ سپیس آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے یہ تک سمجھ آگئی ہے اس کو کیا کلک اور اس کو میں نے کر دیا یہ پہ سلیکٹ اس کو میں ایڈیٹ کر کے کوپی کرتا ہوں ایڈیٹ ایڈیٹ اور اس کا میں ایف کپیٹل کر دیتا ہوں ٹھیک ہوگی ہم می فرسٹ ویلوگ اس کے بعد کچھ ٹکر لگانا چاہتے ہیں تو آپ کچھ ٹکر لگا سکتے ہیں ٹھیک ویلوگ سی لیٹیڈ ٹکر تو نارمل سی کارٹون ٹائپ بھی ہیں ٹھیک یہ دیکھیں اس کو میں use کرتا ہوں آپ دیکھیں آپ پلیسنگ جو آپ کی وہ most important ہے اس کو آپ تھوڑا سا اوپر کر کر کریں چھوٹا یہ دیکھیں یہ میں لے کر آتا ہوں اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہوگی اس کو آپ چاہے تو تھوڑا سا اور اوپر لے کر جا سکتے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو sticker ہو گیا text ہو گیا کچھ بھی آپ کو گیا وہ آپ بڑے easy طریقے سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تک سمجھا گی اس کے بعد آپ نے جس کیا کرنا ہے آپ نے save کے button پر کلک کرنا ہے تو یہ جناب آپ کا thumbnail ہو گیا ready ٹھیک ہے اس کو میں click کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ تک سمجھ آگی آپ کو تو یہ basic way تھا جس میں آپ لوگوں کو جو میں بتایا ہے کہ آپ جو thumbnail ہے وہ fast طریقے سے اور اچھے طریقے سے اگر net نہیں ہے تو آپ کچھ apps ہیں جو کہ ہم نے working کے ساتھ سے خود ہی کر لینے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ thumbnail بنائیں اور manual add ٹھیک ہے کیونکہ اس میں template کوئی نہیں ہے آپ canva use کرتے ہیں canva بنے بنائے template آپ پھیکچر add کرتے ہیں اور کچھ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کی پھیکچر تیار ہو کے آپ کو مل جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنس سیکشن میں بتائیے گا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو جو میرے چینل پہ نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیے گا کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو حافظ